اگر آپ لوگ نہیں جانتے تو میں آپ کو یہ ویڈیو کرنا چاہتا ہوں کہ ہوم لون لاز چھ مہینے میں 2022 میں ایک پرسن سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں کیا ہو سکتا ہے ایمپیکٹ آپ کے ایگزسٹنگ لونز یا اگر آپ کا کوئی ہوم لون لینی کا پلان ہے تو ویڈیو میں بنے رہیے ویڈیو کے اینڈ تک دیکھئے میں آپ کو ایک 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 زیادہ دکھاؤں گا ہوم لون کا کلکیٹر یوز کر کے کتنا ایمپیکٹ ہو سکتا ہے یہ 1% کا آپ کی ہوم لون پر لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تو دوستو یہ ہے میں نے ویب سائٹ کھولی ہوئے ریسنٹلی ایس بی آئی کی جو بیز ریٹ ہسٹوریکل ڈیٹا ہے یہاں پہ یعنی دو ہزار دس سے لے کے ٹوینٹی ٹوینٹی ٹوک یہاں پہ ہسٹوریکل ڈیٹا ہے بیز ریٹ کا ہوم لونز کا تو وہی سمجھنے کے لیے میں بیز ریٹ گوگل میں گیا ہے چیکٹ آؤٹ کی کیا چیز ہے تو بیز ریٹ is the minimum threshold below which banks cannot lend home loans to their borrowers یعنی سمپل سرول بھاشا میں اگر ہم کہیں تو یہ جو بیز ریٹ یہاں پہ دکھا رہی ہے یہ ایک منیمم بینچمارک ہے یعنی اس کے نیچے بینک آپ کو home loan نہیں دے سکتا تو چلیے دیکھتے ہسٹوریکلی کیا ریٹس رہی ہیں 2010 سے لے کے 2020 تک تو اگر 2010 میں دیکھیں جہاں سے یہ ڈیٹا ڈیٹا ایویلیبل ہے تو 7.5% تھی جو انٹرس ریٹس وہ دیرے دیرے چڑتی رہی 2011 میں 8% تک چلی گئی 2011 میں ہی وہاں پہ 9% چھوا اور اگین 2011 میں 10% یعنی کی جینوری سے لے کے 2011 تک 2% یہ بہت سٹیپ انکریز رہا from 8% to 10% اس کے بعد سے یہ جو تھا یہ پیک رہا پھر تھوڑا سا nominal drop آیا تو یہ 2011 سے لے کے 2013 تک یہ 10% کا لگ بگ انٹرس ریٹس رہی اس کے بعد تھوڑا تھوڑا دھیرے سے یہاں پہ drop آنا چالو گوا 2015 میں 9.85 اس طرح سے دھیرے 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 کرتے 2017 میں 8.9 2018 کے end تک دوبارہ 9 تو یہ 9 کے آس پاس سے فگر رہا اور 2018 کے بعد اگر آپ دیکھیں یہاں سے 9 تھا تو یہاں سے دھیرے دھیرے drop آنا چالو ہوا اور دوستوں یہ 2019 کا وہی دور تھا جب کوویڈ نے بہت سارے لوگوں کو اپنے گرفت میں لے لیا تھا بزنسز ڈاؤن تھے سکولز بند تھے تو ایکارڈنگلی انکم فلو بھی لوگوں کا کم تھا تو اس حساب سے جو ہے انٹرس ریٹس بھی یہاں پہ کم ہونے چالو ہو گئی اگر دیکھیں تو 2018 2019 سے یہ trend ڈاؤنورڈ دوبارہ چالو ہوا تھا 8.95 ڈیسیمبر 2019 8.45 2020 میں 8.15 تک گیا 2020 میں 7.4 تک گیا 2020 میں 7.4 تک گیا 2020 میں 7.4 پہ ہی تھا دیسیمبر 2020 میں 7.3 اور مارس 2021 7.4 اور 15 جون 2021 7.5 15 سپٹمبر 27.45 7.55 دیسیمبر یعنی 2021 تک یہ 7.55 25 رہا اور اگر مارچ آپ دیکھیں 2022 میں 8.7 صرف 1% لگے گا لیکن یہ لاکھوں کا آپ کے اوپر impact پڑ سکتا ہے اس کا تو جو 25% لیتے ہیں 2021 کی 22 سال 20% لیتے ہیں 20% لیتے ہیں 20% لیتے ہیں بس یہی home loan پہ سمجھو آپ existing loan holder ہے تو بھی آپ کو یہی impact ہوگا آپ future loan لینے والے ہیں تو یعنی 2021 کے بدلے اتنا major impact ہوتا ہے اور جتنا بڑا آپ کا loan amount اور جو tenure ہے اتنا اس کا impact رہے گا تو سمجھو ہم 25 لاکھ کے بجائے 30 لاکھ کرتے ہیں اور اس کو پہلے کی طرح 7.5% رکھیں گے اور loan years رکھیں گے 30 years کیونکہ ہمارا amount بڑا ہے تو term بڑا گیا ہے ہم نے تو سمجھو آپ کا 30 لاکھ amount تھا 30 years 7.5 یعنی 2021 کا دور تو آپ کا interest بنتا تھا 45 ہوتا تھا وہی اگر 9% بنے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں 56.8 یعنی اس جب آپ کا principal amount بڑا رہے گا آپ 10 year بڑا رہے گا تو یہ اور بھی impact کرے گا یہ 1.5% یعنی یہ قریب 11 لاکھ روپے کا difference ہے تو یہ ویڈیو بنانے کا موٹیو یہی تھا کہ اگر آپ جا گروپ نہیں ہیں اگر آپ ایویر نہیں ہیں آپ کے کر آپ کا loan ہے تو پلیز اس کے اوپر تھوڑا دھیان دیں اور آپ کو چھوٹی سی ڈائی دوں گا کبھی بھی آپ کے پاس کوئی extra payment آ جاتا ہے جیسے ہم دیکھیں کہ سمجھو ایڈیالی یہی amount لے 30 لاکھ کا تو سمجھو ایک date یہاں پہ چھوڑیے کہیں بھی 8 وی 10 سمجھو 51 تک یعنی یہ 50 ہزار نے آپ کے 5 6 لاکھ روپے کٹوا دی تو بولنے کا یہ محتوطہ کی اگر آپ کے پاس کبھی بھی home loans میں یا بڑے amounts کے loans جہاں پہ ہے جبھی بھی آپ کے پاس سپیر دھنڈاشی آتی ہے تو پلیز use that for a loan top up especially if you are having a reducing balance loan یہ لاکھوں میں impact ہو سکتا ہے تو امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور اگر آپ کو یہ information useful لگی تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ملتے اگلے ویڈیو میں تب رکھے سرکشت رہے اور جاگرک رہے